ہیلو ایبیون کیسے آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کال آموں کا سیزن ہے اور آج ہم سوبیا کشن ڈائری میں بنا رہے ہیں آم کا مربع جس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے میں نے ڈیٹھ کلو آم لیے تھے گٹلی نکال دی چھیل کے اور ان کو میں نے اس طریقے سے کٹ لیا اب میرے پاس جو آم ہیں وہ ایک کلو کے قریب رہ گئے ہیں اور میں نے اس طریقے سے لمبے روپے کٹایا اور اگر ایک کلو آم ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایک کلو ہی چھینی چاہیے اور میں نے 150 ایمل سفیز سرکہ لیا چار سے پانچ عدد میں نے چھوٹی علائی چھیلی ڈالوں گی ہاف ٹی سپون سورخ میرچ ہاف ٹی سپون کالی میرچ اور ون ٹیبل سپون میں سفیز سرکہ لیا اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا آم کا مربع تو سب سے پہلے ہم فلیم آن کریں گے اور پین رکھ دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم کٹے وے آم پین میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں چینی آٹ کریں گے چینی ڈالنے کے بعد ہم اس کو ہلائیں گے تاکہ یہ آپس میں مکس ہو جائیں اس کو مچھے طریقے سے ہلائیں گے تاکہ آم اور چینی اوپر نیچے مکس ہو جائیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے باقی کے سپائسز بھی ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں صرف مچھ بھی ایڈ کر دیں گے اور اب اس کے ساتھ ہی ہم کھالی مچھ ایڈ کر دیں گے اب صفیز سرکہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے صفیز سرکہ ڈالنے سے چینی کا بھی پانی نکلے گا اور صفیز سرکہ بھی مکس ہو گے اور اس میں بہت اچھا سا شیرہ بن جائے گا اور اس میں ہم نے پانی بالکل ایڈ نہیں کیا اور نہ ہی ہمارے برطن میں پانی تھا نہ ہی میرے نہ ہی عام گیلے تھے اور اس لیے کیونکہ اس میں پانی نہیں ہے تو یہ ہمارا بہت اچھے سے جب بن جائے گا تو تقریب بنا آپ دو سال تا اس سے صرف کچن میں یا روم ٹیمپریچر پہ اس کو رکھ سکتے ہیں فریج میں بھی رکھنے کے ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ آپ کا تقریبا دو سال تا بالکل ٹھیک رہے گا اور یہ عام کا مربع بہت ہی مزے کا اور بہت ہی اچھا بنتا ہے تو جب تک میں اپنا عام کا مربع بنا رہی ہوں تو آپ پلیز جائیے اور میرے چینل کے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے اس پہ بھی آپ کمنٹ کیجئے تینکیو ویری مچ اب ہم اس کو اسی طرح ہلاتے جائیں گے اور ہم نے تقریباً اسے پانچ منٹ تک اسی طریقے سے میٹیوم فلین پہ پکانا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا شیرہ بننا شروع ہو گیا اور اس طرح ہم آلاتے جائیں گے پانچ منٹ پکانے کے بعد ہم اس کو تقریباً بیس منٹ کے لئے ڈھک کے پکائیں گے بیس منٹ کے بعد جب ہم اس کو کھولیں گے بیس منٹ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا شیرہ بن گیا ہے پر اس میں کتنا اچھا جوشہ ہو رہا ہے اور ہمارے آم بھی گل چکے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اسے تب تک پکائیں گے جب تک ہماری چاشنی ایک تارکی نہ ہو جائے تو اس کو ہم اسی طرح پکاتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ ہم اس کو چیک بھی کریں گے کہ ہماری چاشنی ایک تارکی ہو جائے بہت مزے کا شیرہ بنا ہے اس کا اور یہ دیکھیں کتنا اچھا جوش بھی آ رہا ہے اس کو اب ہم تقریباً دس منٹ تک اور پکائیں گے یہ دیکھیں یہ زبا دست بہت مزے کا بن رہا ہے اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ ہمارا شیرہ جو ہے کیا وہ ایک تار کا ہو گیا تو یہ دیکھیں نہیں ہے ابھی تک ہمارے ہمیں جو چاہیے وہ نہیں ہے اس کو ہم مزید دس منٹ کے لیے اور پکائیں گے تاکہ ہمیں جو ایک تار کا شیرہ چاہیے وہ میں مل جائے تو اب ہم اسے مزید دس منٹ کے لیے دھک کے پکائیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل ٹھیک ہمیں اسی ٹائپ کا چاہیے تھا تو یہ دیکھیں جب اس طریقے سے ہو جائے تو اب آپ فلیم آف کر دیں یہ دیکھیں ایک تار کا ہو گیا اب فلیم آف کر دیتے ہیں اور اس کو ڈھک لیتے ہیں فلیم آف کر دی ہے اور اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید اور گاڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ تھنڈا ہو چکا ہے اس کا کلر دیکھیں کتنا حبصورت ہے اگر کوئی اس کو اور زیادہ اس کا کلر چاہتا ہے تو پھر اس میں کلر ایٹ کر سکتا ہے لیکن میں نے کلر ایٹ نہیں کیا تو مزید اور تھنڈا ہوگا یہ دیکھیں یہ مکمل تھنڈا ہو چکا ہے اس کی کینسٹینسی چیک کریں یہ آپس میں بلکل نہیں مل رہا یہ دیکھیں اور یہ اب بلکل تیار ہو چکا ہے اور بہت مزے کا یہ بننے اب ہمیسے ڈیش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں اور یہ جب مزید تھنڈا ہو جائے گا تھنڈا ہو چکا ہے لیکن یہ جب پڑا رہے گا تو اور زیادہ گھڑا ہو جائے گا اور اس کو آپ ناشتے میں کھائیں جیسے بھی آپ اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیں بہت مزے کا بناتا ہے اس کو ضرور خرمے ٹرائے کیجئے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں ڈیش آؤٹ کریں گے اور یہ دیکھیں کتنا حبصورت آگا ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے اس کا بہت اچھا بنا ہے اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے اور یہ ٹیس میں بہت اچھا ہے بچوں کو کھلایاں گا اگر آپ کو میرے بھی اچھی لگیا ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے آپ کے اس پیار کا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کو لائک کرتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے مجھے کلر ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اس کا اپنا کلر آئی ہے اور ہم نے اس میں کوئی بھی آرٹیفیشل چیز نہیں ڈالی زبادہ سے اس کا اپنا کچھتا ہے اس کا اپنا کچھتا ہے اس کا اپنا کچھتا ہے ها ٹھڑی بھائیں